السلام علیکم سانیا ترکی دعا قنود سنائیں نازیہ سیفی سنائیں سانیا ترکی دعا قنود 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 سنائیں اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے عنود دوار ہیں اور تری اعزاب سے درتا ہیں تیر اعزاب کافروں کو ملنے والا ہے یہ سانیا آپ somi سانیا ترکی دعا قنود سنائیں اللہم یاکا نعبدو و لقل نسلی و نسلی و نسلی و ناف و لیکا نشع و نافدو و ناردو رحمتاکا عذاباکا انا عذاباکا بس فاری ملیتا میرا رحمان آپ سنائیے اللہم ینا نستعینوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکلو علیکا و نشمی علیکا الخیر و نشکروکا و لا نخفروکا و نخلعو من و نترکو من يفجروکا اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجدو و لیکا نتعا و نحفدو و ناردو و ناردو رحمتاکا و نخشا عذاباکا انا عذاباکا بلکفار ملحک جی فرشین آپ سنائیے اللہم ینا نستعینوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکلو علیکا و نسنی علیکا الخیر و نشکروکا و ننکفروکا و نخلعو و نترکو من يفجروکا اللہم ایاکا نعبدو و ایاکا نسلی اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجدو و نسجدو و ایرائی کا نسال یہ یاد ہے جی جی میں سمسل اچھا مسکان آپ سنائیے فرین کو یاد ہے لیکن وہ جو ہے اپلس ہو گئی اللہم اینا نستئنوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکلو علیکا و نسنی علیکا الخیر و نشکروکا و لا نکفروکا و نخلعو و نترکو من يفجروکا اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجدو علیکا نسعا و نحفدو و نرجو رحمتک و نخشا زابک اینا زابک بالکفاری ملحکا بی بی زہرا بی بی زہرا اچھا پروین بانو وسیب اللہم اینا نستئنوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکلو علیکا و نسنی علیکا الخیر و نشکروکا و لا نکفروکا و نحلہو و نترکو من يفجروکا اللہم ایاکا نعبدو و لکا نسلی و نسجدو و علیکا نسعا و نحفدو و نرجو رحمتک و نحسا عذابک اینا عذابک بالکفاری ملحکا وسیب آپ کہاں سے ہیں انڈیا سے جالون جالون سے اچھا 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 یہ اے نمبر پہ جو ہے وہ سنائے ان کا نام نظر نہیں آرہا اے لکھا ہوا بس مسکان نے سنا دیا اچھا تو آپ یہ بتائیے میرا سوال ویتر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں اور تحجد کا وقت سب تک رہتا ہے تب تک فضل سے پہلے پہلے اور ویتر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے نازیہ سیفی اچھا امیرہ رحمان کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے جب ہم مطلب سر میں در زیادہ ہو شکر آنے کا در ہو بیماری کے بڑھ جانے کا در ہو شیخ سبا آپ بتائیے لیٹ کر نماز پڑھنے کہے کہ کتنے طریقے ہیں اور اس میں افضل طریقہ کونسا ہے موسیقی 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 اچھا شیخ سبا آپ ہی بتائیے نماز کس کنڈیشن میں نوخر ہو جاتی ہے یعنی اس کا حکم ہٹ جاتا ہے ہم بتائیں جی آپ بتائیے جب وہ اشارہ بھی نہ کر سکتا ہو نہ سر ہلا سکتا ہو جب وہ سر بھی نہ ہلا ایک دن یا ایک رات یا پانچ نماز کے وقت تک ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے اگر ایک دن سے کم کم اشارہ کرنے پر طاقت حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کرنی ہے یا نہیں جس نے بھی اگر وہ نہیں سنایا ہے دعا کنو تو وہ دعا کنو سنا دیں مکتی صاحب میں سنا ہوں جی شیئر صباح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اننا نستینوکا ونستغفروکا ونومنوبکا ونتوکلو علی کا ونسنی علی کا الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونقلو ونترکو مایفجروک اللہم ایاکا نعبدو ولاکا نسلی والاکا نسعا ونحفیدو رحمتاکا ونقشہ آزاباکا انہا آزاباکا بلک پارے ملک ایک لفظ چھوڑ دیا اپنا ونہفیدو ونرجو چھوڑ دیا تھا چلیں اچھا یہ نازیہ سیفی بتائیں کہ جو معاشرت سے متعلق ایک چیز بتائی تھی آپ کو اور اس میں مانگنے کے سوال کے بارے میں آیا تھا اس میں دو حدیثیں بتائی تھی وہ حدیثیں سنائیں جی اس سوال الظلل مانگنا بری چیز ہے پہلے والے میں الف لام داخل لیں گے یدل علیہ الیدل علیہ ال نہیں ہے یدل علیہ یدل علیہ جی بلکل آپ نے پہلے کہتا ہے شاہر آپ تک آواز نہیں پہنچ پہتا ہے یہ نام کیا ہے آپ کا اس میں گرانی آلیہ آلیہ اچھا ہے اے سے آلیہ جی سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو آپ جلدی پڑھ رہی ہیں بلکل اتمنہ سے پڑھیں دیکھیں ہم سیکھی تو رہے ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا ہی پڑھیں ہم سیکھ رہے اس لیے بہت اتمنہ سے اور آپ میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں بلکہ آپ ہی لوگوں کا بھائی ہوں اس لیے آپ بلت ججک اور بغیر کسی ڈر کے آہستہ آہستہ پڑھا کریں مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو یاد ہے لیکن جو ایک گھبراہت سی ہو جاتی ہے سناتے وقت تو اس میں کچھ کا کچھ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اچھا یہ واقعہ بتایا تھا میں نے فریشہی مانگنے سے مطالق وہ واقعہ کیا تھا پیارے آقا کے زمانے میں مفٹی صاحب میں بولو جی جی فرید کو بتانے دے پھر اس کے بعد میں پوچھ لوں گا آپ سے ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے چیز مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہمارے گا کوئی چیز نہیں ہے ایک چاہتے ہیں اس سے آگے ہمارے پاس ایک کمبن ہے جس کا کچھ حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونر چیزیں میرے پاس لے آؤ دونر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمبل پیالہ ہاتھ میں لیا اور اسے نیلامی لگا مطلب اس کی بولی لگا جی حاضرین نے ان سے فرمایا کہ کون ان دونہ چیزوں کو خریدنے کے لئے تیار ہے ایک صحاب نے فرمایا میں میں دونہ چیزوں کو دے دیا اور دو درم دے کر اسہاری شہ کا دیا اور اسے محور میں نہیں ہے چیزوں کو دے دیا تم کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے اہل و آیال کے لیے اہل و آیال کے لیے لے لو اور دوسرے جو ہم نے سلحاری خرید کر میرے پاس دے آؤ انہوں نے ایسا ہی کیا سلحاری لے کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس سلحاری میں لکڑی کا ایک مضبوط دستہ بغا دیا اور اس سے فرمایا جاؤ جنگل ہی لکڑیا لاکر بیچو اب میں پنزہ دن میں تمہیں نہ دیکھتی پھر وہ صحاب چلے گئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے مطابع جنگل کی رکھتی علاقہ بیچتے رہے پھر ایک دن آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنی محنت اور لکڑی کے کاروبار سے دس درہم کما لیتے تھے جس میں انہوں نے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ گندہ وغیرہ شیخ صبح اب یہ بتائیں آپ کو کہ جو شخص پیشا ورانہ طور پر مانگتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی نازیہ سیفی آپ بتائیں پیشا ہی مانگنا ہے قیامت کے دن ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا ماشاءاللہ اچھا ثانیہ بتائیں ثانیہ ترکی کہ انسار کن صاحبیوں کو کہتے ہیں سوری سر ہمیں نہیں پتا ہے جی نہیں پتا ہے جی فریم دوبارہ کہیں یہ مدینہ کے جو صحابی تھے ان کو انسار بولا جاتا ہے ماشاءاللہ اور مہاجر وہ صحابی کہلاتے ہیں مکہ کے اللہ کے راستوں میں اپنا وطن چھوڑ کر ماشاءاللہ چلیے شیخ صاحب غارِ حرا جڑ جڑی ہے سب انسار کو ابھی کنفیرمز ساکتے ہیں جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے انسار انسار پھر اکبر بلتائیے اچھا انسار یہ انساری کی جمعہ ہے لوگ باگ یہ سمجھتے ہیں کہ انساری سے مراد وہ خاص کاشٹ کے لوگ ہیں ایسا کچھ نہیں انسار ان صحابہ کو کہتے ہیں یا ان ایمان والی شخصیات کو کہتے ہیں جنہوں نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال مدینہ میں کیا اور آپ کو مدینہ میں بلایا اور آپ کی اور آپ کے ساتھ مکہ سے آنے والے مہاجری ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر مدینہ میں آنے والوں کی مدد کرنے والے تمام مدینہ کے ایمان والے لوگوں کو انسار کہتے ہیں انسار کے معنی نصر کے معنی مدد کے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدد کی تھی اس لیے ان کو انسار کا لقب ملا اچھا غارِ حرہ سنائیں چلی گئی غارِ حرہ اچھا اچھا چلے تو پھر کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ سبی سے پوچھ لیا آج کلاس میں بہتی کم لوگ جڑے ہیں جی نماز کا مصلہ تو ہو گیا اب نماز کے بعد ہم آپ کو گھر میں جب کسی کی طبیعت خراب ہو اور کسی کا وقت آ جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے یہ سمجھ لیجئے گا آج اور اس میں یہ بھی مسائل آئیں گے کہ میت کو غسل اور نہلانے کا مصمون طریقہ کیا ہے وہ آپ نے احمد تاسمی صاحب کے ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا جو میں نے پریکٹیکلی بتایا تھا لیکن چونکہ ہم کلاس میں ہیں اس لیے اس کو بتائیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب کسی خاتون پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے موت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگے یعنی ان کے قدم دھیلے ہو جائیں چنانچہ قدم جو ہے بے جان ہو جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے بلکہ بے جان ہو کر دھیجے ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں ناک پیڑی ہو جاتی ہے کنپٹیاں یہ جو کہہ لاتی ہیں یہ کنپٹیاں دب جاتی ہیں اور سانس جلدی جلدی چلنے لگے تو چاہیے کہ ان کو دائنی کروٹ پر قبلہ رف لٹا دیں اور مستحب یہ ہے کہ کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کی تلقیل اس طرح کریں کہ کوئی نیک عورت اس کے پاس بلد آواز سے بار بار اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو پڑھے تاکہ سن کر وہ بھی پڑھ لیں لیکن اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں پڑھنے کے لیے زد نہ کریں اس لیے کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا ہے اگر وہ ایک بار پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے والی کلمہ کی تلقین کرنے والی چک ہو جائے لیکن اگر اس کے بعد وہ کوئی دنیاوی بات اور مستحق ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے عام طور پر ہمارے یہاں پر یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں کہ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پر خاتمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ اللہ مال مدرس یعنی کلمہ پڑھتے پڑھتے دم نکلے یہ ہرگز مطلب نہیں پیارے آقا نے فرما من کانا آخر کلام ہی لا الہ اللہ دخل الجنہ دنیا میں جس کا آخری کلام آخری بات کلمہ لا الہ اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اب ہم چونکہ سیریل دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور بہت سی باتیں ہم ڈرامے اور سیریلوں کو دیکھ کر یہ سمجھل لگتے ہیں کہ یہی دین ہے کہ کلمہ پڑھاتے رہو پڑھاتے رہو اور اتنا کہ جب تک کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کے الفاظ بند ہو اور دم نکلے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہی ہے کہ کلمہ پڑھا جائے پڑھا جائے پڑھا جائے ان کے پاس بیٹھ کر تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے جب کلمہ پڑھ لے تو آپ ساموش ہو جائے لیکن پھر اگر کوئی دنیا میں بات کر لیے تو دوبارہ پھر کلمہ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے والے پڑھتے رہے تاکہ وہ سن کر پڑھیں اسی طریقے سے سورہ یاسین کے مطالق بڑی غفلت یہ ہوتی ہے کہ ذرا سی طبیت خراب ہوئی کہ بلاو حفظ جی کو سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں نہیں سورہ یاسین کو پڑھنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب پاؤں بیجان ہو جائیں ناک ٹیڑی ہو جائے کر بٹیاں دبنے لگیں اس صورت میں سورہ یاسین پڑھنا چاہیے ورنہ دیکھا یہ گیا کہ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور سورہ انترازی طبیت خراب ہوئی اور لے کے سورہ یاسین پڑھنا بیٹھ گئے پھر بعد مرتبہ ان کی طبیت بہال ہو گئی تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے رخصت کرنا چاہتے تو پاس میں سورہ یاسین بیٹھ کر پڑھ ہے لیکن کب جب یہ حالات پیش آنے لگیں خوشبو وغیرہ بھی رکھ دی جائے خوشبو کے لیے اگربتی ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی اور بھی خوشبو ہو عطر وغیرہ کی شکل میں وہ خوشبو رکھ دی جائے اور نیک تو یہ دعا پڑھیں اور ہاتھ پیر سیدھے کر دیں پھر کپڑے کی ایک دھجی یا پٹی سے ان کی تھوڑی کے سر کے ساتھ باندیں تھوڑی کے نیچے سے نکال کر یہ یہاں پر ایک دھجی باندیں تاکہ مو کھلا نہ رہے اور دونوں پیروں کے اموٹھے ایک دوسرے سے باندیں تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں اور نرمی سے آنکھیں بند کرنے آہستہ سے آنکھیں اس طریقے سے بند کرنے اور آنکھ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم لِللہ اللہم یسر علیہ امرہ وصحل علیہ ما بعد وعصہد وعصہد بلقائک وجعل ما خرج علیہ خیرم مما خرج عنہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے طریقے اور مدحب پر اے اللہ اس مییت پر اس کا کام آسان فرماؤ اور اس پر وہ زمانہ آسان فرماؤ جو اب اس کے بعد آئے گا اور اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرماؤ اور جہاں یہ گیا ہے یعنی آخرت میں اس دنیا سے پھر اس کے بعد ایک چادر اڑھا دے اور چارپائی یا چوکی پر یا تخت پر رکھیں زمین پر لٹانا نیچے درست نہیں ہے کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ زمین پر لٹا دیتے پھر پھر ان کے رشتدار اور دوست اور احباب اور تعلق والوں کو خبر کریں تاکہ ان کے جنازے میں آکر اور ان کے تدفین میں آکر وہ شریک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے لئے دعائے مغفرت اور عیسال سواب کریں اور جتنی جلدی ہو سکے تجہید و تدفین کریں میت کو غسل دینے سے پہلے میت کے قریب قرآن پڑھنا مناع ہے بہت سی عورتیں وہیں پر قرآن پڑھنے لگتی ہیں یہ قرآن پڑھنا مناع ہے دوسرے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں اسی چار پائی کے پاس جو میت جس پر لیٹی ہیں یا ہے اس پر اس کے پاس نہیں پڑھنا چاہئے اسی طریقے سے حیث اور نفاس کی حالت میں جو خاتین ہیں وہ میت کے قریب نہ جائیں میت کو نہلانے کا مسلم طریقہ کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میت کو غسل دینے کے مسلم طریقے سے پہلے کتنی چیزیں ہمارے ایک غسل کا طفتہ جو مسجدوں سے آتا وہ ہو دوسرا ایک تہچی ہو کیسرا بڑی چادر دو عدد ہو بڑی سی چادر ہو دو عدد پاک ہو نہ چاہئے سابون ہو چوتھا پانچوا تولیہ ہو دو عدد چھٹا مشک اور کافور ہو ساتھویں دستانے یا کوئی شاپر ہو آڈوان پانی کے دو ٹب ہو اسی طریقے سے نوا سامان یہ ہے کہ پانی ڈالنے کے لیے دو دب یا دو جگ یا مگ ہو چاہئے بیری کے پتے دسوی چیز گیاروی کوٹن ہو روئی ہو بارو ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈہلے ہو تیروی چیز کفن ہیں اور چودوی چیز چار پائے میت کو سنت کے مطابق غسل دینے میں جو مراحل پیش آتے ہیں جو کام کیے جاتے ہیں ان کو بتر تیب میں بیان کرتا ہوں میت کو جس تخت پر غسل دیا جائے اس کو تین یا پانچ یا سات دفعہ لوبان کی دھونی دینی چاہیے پھر میت کو اس طرح لٹائے کہ قبلہ اس کی دائیں طرف قبلہ اس کے رائٹ ہینڈ پر ہو یعنی کہ ہمارا قبلہ پچھن میں ہے تو اس کو اتر دکھن لٹائیں اتر دکھن ساؤت اور نور کی طریقے سے لٹائیں جو دائیں جو کروٹ ہے وہ جو ہے قبلے کی طرح میت کے بدن کے کپڑے چاہ کر لیں جو اتر سکتے ہیں ان کو اتار لیں ورنہ تو اس کو چاہ کر لیں بڑا کپڑا کپڑا کیونکہ عورتوں کا سارا جسم سطر ہے بلا وجہ دیکھنا اور ہاتھ لگانا جائز نہیں میت کو استنجا کرانے اور غسل دینے میں اس جگہ کے لیے دستانیں پہن لینے چاہیے یا کپڑا دستانیں نہیں ہے تو کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لینا چاہیے کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں وہاں مرنے کے بعد بھی دستانوں کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں اور نگاہ ڈالنا بھی جائز نہیں غسل شروع کرنے سے پہلے پائے ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے تین یا پانچ ڈیلوں سے یا ٹیشو پیپرز سے استنجا کرائیں اور پھر پانی سے پاک کریں میت کو بضو کرائیں بضو میں گٹوں تک ہاتھ دلائیں گٹوں تک نہ تو ہاتھ دلانا ہے نہ کلی کرانا ہے اور نہ ہی پانک میں پانی ڈالنا ہے بلکہ روئی اور اوٹن کا پھایا تر کر کے ڈیلہ کر کے ہونٹوں داتوں مسوروں پر پھیر کر اس کو پھیک دیں اسی طرح تین دفعہ یہ عمل کریں پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں یعنی نتنوں میں روئی کے پھائے سے اور گیلے پھائے سے اس کو ساف کریں اگر انتقال ایسی حالت میں ہو کہ میت پر غسل فرض ہو مثلا کوئی حیث کی حالت میں تھا یا نفاس کی حالت میں تھی تو بھی مو اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں البتہ داتوں ناکوں میں تر کپڑا پھیر دیا جائے تو بہتر ہے مگر ضروری نہیں پھر ناک مو اور کانوں میں روئی رکھ دیں یہاں پر کانوں میں اور ناک میں روئی رکھ دیں تاکہ غزو اور غسل کے دوران پانی اندر نہ جائے پھر مو دھلائیں پھر ہاتھ پوہیوں سمیت دھلائیں پھر سر کا مساح کرائیں پھر تین دفعہ دونوں پیر دھلائیں پھر جب غزو مکمل ہو جائے تو سر کو سابن وغیرہ سے مل کر دھوائیں پھر اسے بائی کروٹ پر لٹائیں بائی کروٹ نیچے ہو دائی اوپر ہو اور بیری کے پتوں میں گرم ہاف گرم پانی دائیں کروٹ پر تین دفعہ سر سے پاؤں تک اتنا ڈالیں کہ نیچے کی جانب بائی کروٹ تک پانی پہنچ جائے پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سے سر سے پیر تک تین دفعہ اتنا پانی ڈالیں کہ نیچے کی جانب دائیں کروٹ تک پہنچ جائے اس کے بعد مئید کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر مثلا یہ مئید ہے اس کو تھوڑا سا ہی ٹیک لگا کر اس طریقے سے ذرا بٹھلانے کے قریب کر دیں اور اس کے پیٹ کو اوپر سے اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملے اور دوائیں اگر کچھ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ نکلے تو صرف اسی کو پہنچ دے پہنچ کر دھو دے غضو اور غصل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میید کے غضو اور غصل میں کوئی کمی نہیں آتی پھر اسی طریقے سے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پاؤں تک اچھی طریقے خوب آئیں نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے پھر دوسرا دستانہ پہن کر سارا بدن کپڑے سے فشک کریں دوسرا فشک کپڑا لپیٹ دیں پھر چار پائپ